میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تائنک یو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورز کیسے ہم سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھک ٹاک ہوں گے بہت خوش ہوں گے سر دن جوائے کر رہے ہوں گے اپنے کمبل رضائی میں بیٹھے ہوں گے بیٹھے ہیں نا آج ماری کچن میں بہت مزیدار سی زبردست سی آسان سی ریسپی بن رہی ہے اور آج ہم بنائیں گے ایلویرا کے لیڈو سننے میں تھوڑا عجیب ہے عجیب لگا ہے نا مجھے بھی لگا تھا لیکن آپ اس کو ایک دفعہ ٹرائے کریں گے نا تو آپ اس ایسپی کے فین ہو جائیں گے آپ بار بار بنائیں گے ایلویرا کے بہت زیادہ فائد ہوتے ہیں ہمارے بالوں کے لیے ہماری سکن کے لیے لیکن ہمیں اس کو لگانے کے ساتھ کھانا بھی چاہیے سردیوں میں جن کو جوڑوں کی درد کا وصل ہوتا ہے گھٹوں میں درد ہوتا ہے ہڈیوں میں درد ہوتا ہے ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مانتا ہے چینل جی اب چینل کو سبسکرائب کر لیں پھر ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے آٹا لیا دو کپ جو نارمل گیہوں کا گندم کا آٹا ہوتا ہے جسے ہم روٹی بناتے ہیں وہ والا شکر یہاں پہ میں نے ایک کپ لیا اچھا جی دیسی گھی ہے آدھا کپ اب بناسپتی بھی لے سکتے ہیں لیکن دیسی گھی میں زیادہ اچھا بنے گا کچھ ڈرائی نیٹس لے لیے بادام اور اکھروٹ آپ نے اپنی چوائس کے بھی لے سکتے ہیں تو دیکھیں ہاں پہ میں نے تین ایلویرا کے لیوز لی ہیں چھوٹے سائس کے تھے تو میں نے تین لے لیے بھرے ہیں تو دو لے لیں اچھا آپ نے کیا کرنے جیسے اس کو پلانٹ سے پودے سے اتارنا ہے تو آپ نے اس کو الٹا کر کے رکھ دینا ہے تاکہ جو اس کے در سے ییلو کلر کا لیکوڈ نکلتا ہے وہ ہمیں بالکل نہیں چاہیے وہ اچھے سے نکل جائے پھر اس کو واش کر لینا اور ادھے کی اس طریقے سے میں اس کی جل نکال لوں گی اس کا اوپر والا اس طرح سے میں ریموف کر لوں گی سائیڈوں سے اتار لوں گی ادھے کی اس طرح سے سائیڈوں سے اتار لیں گے اور اوپر سے اس طرح سے ریموف کر دیں گے پھر آپ نے کیا کرنے ایک سپون لینا چمچ لینا اس کی ہیلپ سے اس طرح سے اس کی جل نکال لینا ہے ٹھیک ہے ہمارے گھر میں اس کا پلانٹ لگا ہوا تھا تو میں نے فریش وہاں سے ہی اتار رہے ہیں اب اس کا پلانٹ اپنے گھر میں ضرور لگائیں یہ بہت زیادہ بینیفیشل ہے اچھا اس کی میں جل نکال لوں گی اب آپ نے کیا کرنا ہے جل نکال کے اس کو تھوڑی زیر کے لیے مطلب پانس اچھے سیکنڈ کے لئے جوس سے بلینڈر میں ڈال کے اس کو شیک کرنا ہے تاکہ اس کا جوس بن جائے اب میں کرائی میں ایڈ کر دوں گی دیسی گھی میڈیم فلیم پہ اب میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی آٹا آٹی کو اپنے بھون لیں اتنا کی فریقرنٹ ہو جائے اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے یعنی کہ اس کے اندر سے ہلکی ہلکی سی خوشبو آنے لگ جائے اچھا دیکھیں جی بارش ہو رہی ہے بارش میں بہت مزے کے لگتے ہیں تو آپ ضرور ٹرائے کریں اچھا جی دیکھیں جی اس کو ہم نے بھول لے اس طرح سے ہو گیا اب میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی شکر شکر کی جو ریشو ہے اب بلکل پرفیکٹ ہے کونٹیٹی شکر کی مقتار بلکل پرفیکٹ ہے ایک کپ شکر سے نہ ہی زیادہ میٹھا ہوگا اور نہ ہی زیادہ پھیکا نارمل بلکل پرفیکٹ شکر کی کونٹی شکر نہیں تو گھر کو پیس کے ڈال لیں آپ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی میں نے جیل کو تھوڑ دیر کے لیے جیسے بلینڈر میں ڈال کر اس کو شکر کر لیے تو وہ جیس کی لیکوڈ کی فارم میں آگئی تو میں وہ ڈال دوں گی اس کو دو سے تین منٹ کے لیے مکس کر دوں گی آپ بنائیں گے آپ کو بلکل نہیں پتا چلے کہ اس میں ایڈ ایڈ ہوئی ہے میں خود حیران ہوگی تھی جب میں نے اس کو کھایا تھا بنایا تھا تو ہمارے گھر میں سب کو بہت پسند ہے آپ اس کو ایک دفعہ کریں ضرور ٹرائے کریں خاص طور پر سردیوں میں بہت زیادہ فائدہ بنتا ہے آپ اس کو دودھ کے ساتھ کھا سکتے ہیں عزیز کھا سکتے ہیں بہت مسئے کے لگتے ہیں اچھا جی اب میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی ڈرائی نٹس ڈرائی نٹس ڈالنے کے بعد آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہے آپ ڈال سکتے ہیں اب میں اس کو مکس کر لوں گی اور فلیم بند کر دوں گی اور اس کو تھوڑا سمیں اتنا تھنڈا کر لوں گی کہ ہمیں لڈو بنانے میں آسانی ہو زیادہ گرم نہ ہو ہاتھ نہ جلیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب میں اس کے لڈو بنا لوں گی اگر آپ کو تھوڑا سا لڈو بنانا مشکل ہو رہا ہے تو آپ اپنے ہاتھوں کو گھی سے گریز کرنے آئل سے نہیں کیجئے گا وہ اچھا نہیں اچھی خوشبون یا پھر فلیور نہیں دے گا آپ کو ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے لڈو بنا لینے یہ دیکھیں بچوں کو بہت پسند آئیں گے آپ ضرور کھر میں بنائیں اور پھر مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی میں آپ کے فیڈبیک کا ویٹ کروں گی یہ دیکھیں اس طرح سے لڈو بنا لیں گے تو دیکھیں میں نے سارے لڈو دیکھیں بنا لیا یہ دیکھیں مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اچھی لگی ہے نا ویڈیو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ابھی تک میرے چینل کو آپ نے نہیں سبسکرائب کیا تو کر دیں سچ چھوٹا سبل کا نشان نظر آئے گا گھنٹی کا نشان نظر آئے گا اس کو بھی کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر لیٹس ویڈیو یعنی کہ جو بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گی آپ کو اس کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے ملے گا مجھے اپنی دعا میں آدھ رکھیں اپنا اور اپنے سے جورے لگوں کا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ